بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئرس ٹرینڈز امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج انیس جنوری ہے اور جیسے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا آپ لوگوں کا ریزلٹ جو ہے وہ انشاءاللہ انیس جنوری کو ناؤنس ہو جائے گا تو آپ لوگوں کا ریزلٹ جو ہے وہ میٹرم کا ناؤنس ہو چکا ہے اور امید ہے کہ آپ لوگوں کا ریزلٹ اچھا ہے ہوگا اپنا ریزلٹ کومنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجئے گا کافی سٹرینڈز میرے ساتھ جو تھا تھے وہ ریزلٹ شیئر کر رہے تھے اور کچھ سٹرینڈز بہت زیادہ پریشان تھے ان کا ریزلٹ جو ہے وہ ان کے نمبر بہت کم آئے ہیں تو اس ویڈیو کے اندر ریزلٹ کے حوالے سے تمام باتیں جو ہے وہ ڈسکس کریں گے اس سے پہلے اب لوگوں کو بتایا تھا جو لوگوں اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو آپ لوگوں نے سبسکرائب کرنا ہے اور اس ویڈیو کے اندر میں جس ڈیڑھ سو لائکس کا ٹارگیٹ رکھ رہا ہوں تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر کے اور جلدی سے یہ ٹارگٹ جو ہے وہ کمپلیٹ کروا دو تو بات کر لیتے ہیں اس کے اوپر تیاری کے اوپر جو میں نے کنٹینٹ اپلوڈ کرنا شروع کیا وہ اپنی ویب سائٹ کے اوپر کیا ہے میں نے میں یہاں پہ اس کا نام بھی لکھ دوں گا نیچے لکھا ہوگا truefact.online اس کے اوپر جائیں اور اس کے علاوہ ہم نیچے ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا تو وہاں پہ جا کے آپ لوگ اپنی جو کنٹینٹ اپلوڈ ہونا شروع ہو گیا ہے میں کوئیز بھی اپلوڈ کر روں کو کیسے تیار کرنا ہے اسے کی ساری میں الگ سے جو ہیں پوسٹیں بنا رہ رہی ہوں تو وہ آپ لوگوں کو وہاں پہ مل جائیں گے ٹھیک ہے تو بات کر لیتے ہیں آپ ریجلٹ کے حوالے سے تو ریجلٹ آپ لوگوں کا آیا ہے اس دفعہ آ ا sai جاتا ہے میٹرم ترمیٹ کے ریجلٹ جو ہے وہ ایسا ہی آتا ہے کیونستر و الارم کو یہ سریرس نہیں لیتے اتنی زیادہ اس کے تیاری نہیں کرتے اور جو ٹیاری کرتے ہیں ان کا ریجلس دیکھ لیں آپ فورٹی آوٹ اور فورٹی اور میں سے تھرٹی ای نمبر ٹو پنٹ فائیو ٹو پنٹ سیون فائیو میں اس طرح بھی ریزل دیکھ رہا ہوں سبجیکٹس کے تو جیسے میں نے پہلے اپنی ویڈیوز کے اندر بتایا تھا کہ اس میں نہیں ہوتا یار کہ آپ فیل ہو پاس ہو اس کا کوئی کنسپٹ نہیں ہوتا ٹھیک ہے بیسیکلی ٹوئنٹی پرسنٹ کا رول ہوتا ہے اب وہ ٹوئنٹی پرسنٹ کا رول کیا ہے اس ویڈیو کو آپ لوگ نے کمپلیٹ دیکھنا ہے اور سمجھ نہ ہے کہ اس کے اندر میں کنسپٹ بنا ہوا ہے کہ بیس نمبر ٹوئنٹی پرسنٹ نمبر لیں گے تو پاس ہو جائیں گے تو ایسا بلکل نہیں ہوتا ٹوئنٹی پرسنٹ کا رول یہ ہوتا ہے کہ فائنل ٹرم کے اندر اگر آپ لوگوں نے ایلیجیبل ہونا ہے فائنل ٹرم کے لیے آپ لوگوں نے آپ لوگوں کے نئے ڈیٹ شیڈ بنانی ہے یا فائنل ٹرم کے پیپر دینے تو اس کے لیے یونیورسٹی کا رول ہوتا ہے کہ آپ کے فائنل ٹرم سے پہلے جتنے بھی اگزیمز ہوتے ہیں اس میں قویز جی ڈی بی اسائنمنٹ اور میٹرم ان سب کے مارکس کو ملا کے اگر آپ لوگوں کا ٹوئنٹی پرسنٹ مارکس بن رہے ہیں نا تو پھر آپ لوگ جو ہے وہ ایلیجیبل ہوتے ہو فائنل ٹرم کے پیپر دے سکتے ہو اگر آپ لوگ کے نمبر ٹوئنٹی پرسنٹ سے کم ہیں پھر آپ پیپر نہیں دے سکتے پھر آپ لوگ کے ڈیٹ شیٹ نہیں بنے گی تو یہ رول ہوتا ہے اس کا اب سب کچھ سٹرنٹ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہم پاس ہیں یا نہیں ہیں ہمارے پانچ نمبر ہیں ہمارے دس نمبر ہیں ہمارے بیس نمبر ہیں ہمارے تیس نمبر ہیں تو دیکھیں پاس فیل کا کنسرپ نہیں ہوتا یہاں پہلے تو بات آ جاتی ہے فائنل ٹرم کی الیجیبلیٹی کی تو زیادہ در سٹرنٹ جو ہیں وہ نائیٹی نائن پرسنٹ سٹرنٹ جو ہیں وہ ٹوئنٹی پرسنٹ لیں ہکیں ان کے بن ہی جاتے ہیں کیوں کے cuids ج ڈی بی assignment سب کچھ ڈال کی ان کے ٹوئنٹی پرسنٹ مارکس بن ہی جاتے ہیں ٹھیک ہے اور جنس فرنٹس کے فرق کہاں پہ پڑتا ہے جنس فرنٹس کے مارکس جو ہوتے ہیں نا وہ اس میں زیادہ ہوتے ہیں مٹر میں زیادہ ہوتے ہیں ان کو فرق ہی ہوتا ہے ان کو فائدہ ہی ہوتا ہے کہ وہ فائنل ٹرم کے exam کے اندر کم مارکس بھی paralysis کے اندر کم مارکس بھی لیں اب جنس ٹرینٹس نے کم مارکس لی ہوتے ہیں دو چار چھے آٹھ دس تو ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو فائنل ٹرم میں زیادہ میند کرنا پڑتی ہے اب زیادہ سپلیاں اسی لیے آتی ہیں کیونکہ آپ فائنل جو میٹ ٹرم ہوتا ہے اس میں زیادہ تیاری نہیں کرتے اس کے پیپر ایمیں دے دیتے ہو بس دو دن ایک رات کو پڑھا ایک گھنٹہ پڑھا دس منٹ پڑھا اور پیپر دے دیتے ہو تو پھر آپ لوگ کے نمبر کام آتے ہیں فائنل ٹرم میں آپ لوگ کو بہت زیادہ میند کرنا پڑ جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ مین مسئلہ ہوتا ہے اس کے بعد اب بات کر لیتے ہیں ری چیکنگ کی میں اسی ویڈیو کے اندر ہی بات کر لیتا ہوں تو اگر آپ لوگ یہ سمجھتے ہو کہ آپ کا پیپر بہت اچھا ہوا تھا اور آپ ری چیکنگ کروانا چاہتے ہیں تو اس کی تفصیل میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ پانچ سو فی ہوتی ہے اس کی ایک پیپر کی ٹھیک ہے اور جتنے پیپر آپ کرانا چاہتے ہو وہ اس حساب سے ہوتی ہے وہاں پہ واؤچر اپ ڈیٹ ہو جاتا ہے پھر آپ کو وہ جمع کروانے پڑتی ہے پھر وہ ری چیک ہوتے ہیں تو میرا مشورہ کیا آپ لوگ کے لیے دیکھیں وہی سٹوڈنٹ ری چیکنگ کے لیے جائے جس کو ہنڈر پرسن یقین ہو کہ اس کا پیپر بہت اچھا ہوا تھا اس کے نمبر سے ہی نہیں آئے کیونکہ 99% آپ لوگ کے ری چیکنگ کے جو پیپر ہوں گے اس میں کسی قسم کا آپ کو کوئی ریسپونس نہیں آگئی یعنی کہ کسی قسم کے نمبروں میں زیادہ کام کا کوئی سسٹم نہیں آئے گا تو وہی سٹوڈنٹ ریس کے لیے اپلائے کریں پیسے ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں بالکل بھی آپ کو مشورہ نہیں دوں گا آپ ری چیکنگ کی طرف جاؤ آپ کوشش کریں جو آپ کا ریزلٹ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ کریں اور زیادہ پیسے جو ہے وہ نہ لگائیں اور ری چیکنگ کی طرف نہ جائیں ٹھیک ہے جو بچے ری چیکنگ کی طرف پھر بھی جانا چاہتے ہیں ان کو پکا یقین ہے کہ ان کے پیپر بہت اچھے ہوئے تھے تو پھر آپ سٹوڈنٹ سرویسیز میں جاؤ وہاں پہ اپشن ہوگا اپلائے فور ری چیکنگ وہاں پہ واؤچر جنریٹ کرو جتنے پیپر ہیں ان کو ٹک کرو اور ری چیکنگ کے لیے اپلائے کر دو اس کا جواب آپ کو جو ہے وہ اگلے کچھ دنوں تک آ جائے گا ویسے کوئی جواب آتا تو نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ اپلائے کر کے چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے باقی اس کے بعد جن سٹرینڈز کا ریزل بہت برا ہے ان کو یہی کہوں گا کہ فائنل ٹم کی تیاری کر کے ابھی بھی آپ پاس ہو سکتے ہیں فائنل ٹم کا پرسنٹیج بہت زیادہ ہے جو فائنل ٹم میں اچھے مارکس لے گا وہ آسانی کے ساتھ جو وہ پار ہو جائے گا اس سبجیکٹ میں تو میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ تیاری کریں تو آپ پاس ہو سکتے ہیں اب آپ لوگ کی تیاری کے لیے میں پوسٹیں جنرلیٹ کر رہا ہوں پوسٹیں بنا رہا ہوں جس میں موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز جو ہوں گے وہ فائنل ٹم کی تیاری کے لیے میں ڈال رہا ہوں اس کے اندر جتنے بھی آپ کے کوئیزز ہوئے ہیں ابھی اس سیمیسٹر میں ان سارے ایم سی کیوز کو میں مکس کر کے جو ہے وہ اب آپ لوگوں کے لیے پوسٹیں بنا رہا ہوں تو وہاں پہ ہی جا کے آپ لوگوں نے اپنی تیاری کرنی ہے تیاری کرنے کے بعد کومنٹس میں مجھے بتانا ہے کہ آپ لوگوں کو کتنا فائدہ ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ باقی جتنے بھی دن رہے گے ایک مہینہ ہمارے پاس تقریباً ایک مہینہ نہیں بلکہ ایک مہینے سے بھی کم بیس سے پچیس دن رہے گئے اب ہمارا فائنل ٹرم کا ایگزیم جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے پچیس چھبیس ستائیس جنوری کو جو آپ لوگوں کی ڈیٹ شیٹ آ جائے گی ڈیٹ شیٹ بنانے کے بعد دن ایسے گزریں گے پتہ بنی چلے گا تو آپ لوگوں نے جاؤں میرے چینوں کو سپورٹ کرنا ہے انشاءاللہ یہاں پہ آپ لوگوں کو ہر قسم کی تیاری کی ویڈیوز بناوں گا ٹھیک ہے میں ابھی بھی ویڈیوز ہی بنا رہا ہوں پوسٹیں ہی کر رہا ہوں آپ لوگوں کے جو سبجیکٹس ہیں انہیں کی پوسٹیں کر رہا ہوں جو پانچ دس دنوں میں جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے اپنی تیاری کو یہی سے جو ہے وہ کانٹینیو کریں انشاءاللہ اللہ آپ لوگ جو ہے وہ اچھے نمبروں کے ساتھ پاس ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور باقی آپ لوگوں کے جو بھی کیوریز ہیں جو بھی کوئسٹنز ہیں وہ آپ کمنٹ باکس میں مجھے کہہ سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ ان کے اوپر یا تو میں ویڈیو بنا دوں گا یا آپ لوگوں کو جو ہے وہ وہیں پہ گائیڈ کر دوں گا ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو آگے شیئر بھی کیا کریں تاکہ باقی سٹرنس کو بھی معلومات جو ہیں وہ مل سکیں باقی آپ لوگوں کو آپ لوگ کس سٹی سے جو ہے وہ بیلونگ کرتے ہیں آپ کیا کیمپس کس سٹی میں اپنی سٹی کا نام بھی نیچے آپ لوگوں نے منشن کرنا ہے اور جو آپ لوگوں کو لائکس کا ٹارگٹ دیا ہے ڈیٹس و لائکس تو وہ آپ لوگوں نے اس ویڈیو کے اوپر کمپلیٹ کرنا ہے اور چینل پر نیو ہیں تو سبسکرائب کر کے جائیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو تیاری کے ویڈیوز اسی چینل کے اوپر ملیں گے اور دوسرا چینل پر میں ساتھ ساتھ شیئر کرتا رہوں گا جس کے اوپر میں لیکچرز وغیرہ جو میں وہ اپلوڈ کروں گا تو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ